موسیقی نحب بہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی صورت الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا اللہ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَصْرِبُهُمْ عَسَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْلَةً لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل کما ورد فی آخر سورة الانبیاء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ الى قولِهِ تعالی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ مِلَاحِينَ صدق الله العصیم وعن سلمان الفارسی رزی اللہ تعالی عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَرْضُ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزْيِدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ لَوَاهُ الْإِمَامُ التِّرْمَزِي رَحِمَهُ اللَّهِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلْ مِيَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اچْلِنَابَهُ آمین یا رب العالمين حدرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک کو شبہ کی گوڑائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت معاوت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نواز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا ناشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی موت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب شائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سے جو اصول تھے میٹر ڈیسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذینوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں نیوٹن نہیں ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ برے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ مڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی نمبر ایک پر حضور کو لائے نمبر دو پر نیوٹن کو لائے یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیہ اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا با وہاں نیوٹن لیکن نیوٹنیل فیزکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو بعد میں واضح ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں اسٹائی لیرہ کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کئی نمبر کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یہ یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زبانے میں کتابوں کے تو مار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کی نہیں ہوئی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغل ہو گیا آپ پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغل لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغل یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ گاروں میں سے انجیل کے بہت قرآنی منسکروٹس جو برامت ہوئے تھے تو ان کو دیڈ سی سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارس کیا کہ انسان کی انفدادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے جو اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوگا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر ملاہم اکثر ملاہم اور خاص طور پر جو تین یہ ملاہم ہیں جنہیں ابراہیمی ملاہم کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت اور اسلامیت تو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقیدہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی ہیں کہ اس سے پہلے اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دن غالب ہوگا اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن کے ہودیوں سے مخاکت تھے اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے آسمان کیا تھے وہ اس وقت میں موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس کو اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقید ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث سے صحیح آگے ہوئے ہیں قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پوراِ قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جون مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پر بھی موجود ملاحل باب الملاحل یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہیں ایک باب باب الملاحل جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں آرمگ دان اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظماء عظیم ترین جنگ الملحمت القبراء تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحل کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر میں نے یہ آج سے ایک بیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال المستقبل غالب اور اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے مسلمان امتوں کا ماضی حال المستقبل غالب اور اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لاعب رجیس سے مرکب اسے مل جائے گئے پڑھیں اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کی کہ مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اسے عذاب اس تیس سال بھی کہتے فَقُتِ عَدَابِ الْقَوْبِ الْقَوْبِ الْنَزِي نَزَرَكُونَ ان کی جڑھ کٹتے گئے ایک جڑھ کٹنا ہوتا ہے ایک درست کو کٹنا ہوتا درست تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑھ بے سے شاید وہ نکل آئے لیکن نہیں جڑھ سے وہ کھٹے گئے لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے تو لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومِ یهود ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ایمبریم رسولاً الٰى من اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے اُلتا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ولد وزنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کندم دیا حالانکہ باہر ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض ادا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف بھی ہوں کہ ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میجر ساتھ دائلوگ کرنے کے لیے بھارا تیرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضی کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے سارے یہودی ختم کرنی جائیں یہ بات ظاہر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو ان نے بتایا کہ یہ تو جو جو زائنسٹ ہے جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ یہ فلاندلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدید نے خود بھی کہا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد سانی پر ایمان میں آئی گے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر رہے ہیں امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی ہے وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ذلمت علیہم سلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ یہ سرک نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہے بیاندیس قرآن کہتا ہے جو ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چاہے تھے کہ عذاب آئے نبوکر نظر کے ہاتھوں آیا اسیورینز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں ہے لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف فخصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیاں آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروشیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان پتل ہوئے یونسلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تر مکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قمزہ رہا ندیہ خون کی بہتے ہیں مسلمانوں کے اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریبا قفضے میں رہا ہے عیسائیوں کی پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروشیڈرز پہنے دو سو برس تک ہو جاری رہے ویلز آفٹر ویلز آف دی کروشیڈرز کمیگ اور اٹیکنگ اور کونکرین یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر میں ان کا آثار ہے اور شام کا علاقہ ساریل پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی بڑا بڑا آیا تاکاریوں کے ہاتھ رکھ کروشوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپ کے انکولوریلزم آ گیا جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے اگریز آئے کہیں ولندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرز آئے اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ کیسے آپ کہتے ہیں تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بیبس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْزُرَ كَيْفَةَ عَمَلُونَ اب تمہیں آزادی ہیں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمدن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائم کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیجئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نبوش لیکھ لوگ تھے امت القائمت راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت کے حال کیا ہے تو سورت کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہِ بلند ملا جس کو بھی گیا رسولِ عربی ہے نا نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرال پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ دائیر بات انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہر نالج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے ہی ہے صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قدمہ ہوگا یہ اصل میں تھا اس لیٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ایک بار ہوا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہزار چھے سے چھاپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات میں تو اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بروجتان ملا کر گوریٹر بروجتان بنے گا یہ ان کے نقش ہے یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو آپ اخبارات میں چھپ رہے ہیں وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہو گئے کہ چھوٹی سی لیحسن بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چھہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں وہاں اطالبی حکومت کا خمزہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تمہیں گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا تھی تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تمہیں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے وہ اپنے سے چالنس چل رہا ہے اللہ اپنی چالنس چل رہا ہے لیکن نقشوں کیجئے باہران اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعولی عرب سے بھی شمال حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ قائم نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو خوج ہے لیکن باقی شام اراغ فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ وہ اس پتر رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں وہ واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 بار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے وہ آپ لے کر دیا کہ وہ واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے دائل کے ڈلٹا کا وہ بھی ان کے شامل اس طرح بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکی نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں کہ مجھنے تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام بھی بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نضاب قائد کریں اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر انتہا کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چک رہے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس ہو چک کہاں ہے وہ اسلام لہذا موجزے لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ انڈی بیلنس والا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائمی موجزے سے ہوا ہے جس پر میں نے تفصیر ان کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نقام پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ چاہ ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کندے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین ہیں حضور نے ہمیں خبر دیئے جہاں چاہتا ہے پھر جاتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں ساتھی یہ بھی فرمایا اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محرم دے دی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان کے جھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش دائم سے اور امون کے اندر اضافہ کیجئے اب ہندو دائم اس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونزر خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان کے کس لیے جو کچھ ہو رہا ہے بلوکستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سند ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجے تو گویا کہ وہاں بہار سے ہمارا گھیراؤں کو قبر ہو چکا ہے اور اس بس یہ ہے کہ تازہ تازہ جو ممبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جانا ہے کہ کس مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس تجھے اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے لئے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو مردن دکھ رہے ہیں ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماش بھی آئے وہ یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن اس نے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہہ لیجئے ان کو یا ہندو تشندت پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم دنے پر تنے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد ترین کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہاں توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئے افغان سٹار پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تازہ تنیم ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومٹس ہیں وہ ورنو نیبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں اس کو کوئی در کوئی بہانہ انہوں نے بنا نہ آئی جو میں آپ سرس کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کمابا کے عادے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براہ کلس جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زمان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زمان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ دربیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زمان میں عربی اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم جاتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت برکت حسین اور پھر حسین درد ہو جئی تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تینک ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس عمامہ نے آ کے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس سٹاف اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر ٹک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمیس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے بھرا ہے بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہیں اس اعتباس سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطر نہ اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے تو مرکز بریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہوں ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورس صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چلد کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں ہیں نظام کہاں ہیں مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ میں بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام لیکن مذہب ہے دین پہی ہے حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کی سینٹری فیوگل فورشز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نارٹ پول کیا ہے اینڈ ایڈ 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 وہاں حکومت اس نے کن کی ہے وہ اصن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ میں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی ساتھ اس کے نتیجے میں وجود میں آیا انجھے بلیو ایڈ زیادہ اور اس کے ساتھ مرانا فندو رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پی ایم قائم ہوئی تھی مہاجر قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی استبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرہ تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو نمارا جا رہا ہے ان کی دکانی جلائی جا رہی ہے یہ بسے واسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پختونوں کی ہاتھ یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے بیسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ تو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تازہ دار ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساشی ہو گیا بلوجستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چاہیے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مدامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلیہ کیوں کی جا رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیے جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سواری آئی کائے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت طلاق دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آدھا دے لوگ یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ میں ڈالیں یا عدالت میں جائے عدالت اگر کوئی قائل کر دے گی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں دیسکتے وہ سیپریش کر دے گی وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایس ہیومن بینگز کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام بہت سے وہ مرد کو بھی عورت ہوئی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہے سو بنا لیں مینجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہٰذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے طرف سے دورہ حصہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کا تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیا ہے یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثموت تو آگیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیکھ کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تب پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگی یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی عبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو مرس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی باقیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم نہیں جاتی ٹینیجرز کو سکولوں کے در سکھا ہے کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خرصم وہی اسی دور پر ہماری تنسیر پر ہی جانا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجے میں جا سکرمنہ نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامت کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برامت ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو یہ ہو کر لائکے تھے میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا it's no use whipping the dead horse دیکھیں میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چیلی ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا قرارمہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدام کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدام جو ہے ایک وقت یہ اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے تو عاجب نہیں دڑتے رہنا چاہیے دڑتے رہنا چاہیے کچھ پتا نہیں ماغررہ کا بھرم لے کر کریم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض قوش شیطان جو ہے یہ دھوکہ اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا رحم کرنے والا ہے بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم اِن مُجْرِمَوں سے انتقام لے کر رہے گے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اِذْمَعِيمِ یہ میں نے تیہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوئی پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمر سب کو ختم کرو سود بے پردگی بریانی فہیحاشی ختم کرو تیہ کر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے ہم ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق تریم قوم جو ہے مسلمانان پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے آپ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو فرمایا حضور نے جو میں نے ترمیزی کی روایت آپ کو سنائی را یرد القضاء اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالی کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونسلہ علیہ السلام کی قوم کو اور اللہ کے فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے اثار شروع ہو جگئے تھے بری قوم نے توبہ کی اللہ تعالی نے جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں توبہ کا ایک حصہ لازمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تہہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں مسائل خرص کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم درنے کی اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعہ کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضور کے حدیثیں تو میں نے بارا ہے آپ کو سلائی میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ باتیں وہ ہیں جس کہ اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب اِنَّ سَلَاطِ وَدُسُّقِ وَبَحْيَاِ وَمُمَاتِ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب لَا تُزِرِقْ قُلُوبَنَا بَعْدْ رَيْسْ حَدَائِكَمَا وَحَبْ لَنَا مِلَّذُونَ دَرْعْمَا اِنَّكَدْ جَلْوَحَاو ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈڑتے ڈڑتے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہ ہم اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتیکون یہ جو ہے سٹیٹ دیپارٹمنٹ یہ سب کیا ہے نیٹو نیٹو کا ہیٹ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خوابخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بندلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جس رہے آئے اٹھارہ سو ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تیری بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آگیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن نائٹین سیونٹین اونلی ٹوئنٹی یئرس لیٹر اس کے بیس سال بعد اٹھالیس میں اسرائیل خائی ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پشلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیدے ہوئے منتشب جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمع ہے جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تخصیم پیدا کیلے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو عالی کار بنایا ہے سیکللرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشتر کا نظام وہاں نابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انہوں نے انگیان میں قائم کیا تھا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشن جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہم خاکم بدہم اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں ہو جائے اللہ کی زمین ہے کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد جوت کرتے وہ تو بحیثی تھے مسلمان ہمارے فرض ہے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنی خواب دیئے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنی خواب دیئے اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار کو سنو لبے کھو تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سمم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے امت نے مسلمان کی قیادت انتاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے عربوں سے لے کر جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب نہ دی تو تمہیں جو مشلس ہوں گا ہے اگر تم نے اسے پریش دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرہویں سد عیسویں میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی خالبے لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑاؤئیوں سے ہو یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادھی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے دوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی تو یہ چیزیں ہیں جو کی نوت کرنیتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے تو ضائع بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو درہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ یہ قیادت چھین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ اتاکار کے افسانے سے فاسبہ مل گئے کعبی پر اسلام خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں ملکس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداز پیدا ہوا تھا جس نے تبوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں کو شکستی ہے اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچر سے ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاں تو محمد کی مشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا کہ محرانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کہ محرانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے میرے خیالیں بیاسی تراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدوت العلماء لکھنو کے اندر آپ سنسکرٹ کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ وہ تیسٹیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکنے ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا اس کے عقائد کیا جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا ان کی کتابوں میں کچھ اور ہیں آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کونسس میں وہ بھی مضمو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا جسل میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا آسان نہیں آج زاکر نائی کے کر رہا ہے ڈٹ کر کر رہا ہے ان کے سرپچس سے ان کے حوالوں سے اوپنشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ قابل ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باکستان میں بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر باتیں نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم ہے بند کرا بھی ہو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے مزاکر کا پروگرام بھی ممبئی بھی بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم مزاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 ہیں تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے مومبی کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پرکڑی اس کا مقابل آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آئی تک سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برباد ہو گئے تباہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہاں پھر یہ ملک قائم رہے گی یہ معاملہ جو ہے بھارف کے دوارے عدالتیں ہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ ہمارا ترانا نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کرے گے اور بڑے اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپوزیشن پارٹیز ہیں جا کر جوا ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یا جیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں میں انہوں نے واپس آگر جو خط لکھا تھا کہ انہوں نے دائے خلافت میں شاعر بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ رہایا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ ہزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس ہزار کا بھی کہا جا سکتا وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ ہزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ ہزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی دیکھیں یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھنچ دیا گیا ہے حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکلی نہیں کریں گے ناقدری نہیں کریں گے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے لیسو بہا بکافرین وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اب دیکھ لیں یہ موجزہ کیا ہوا مدینہ میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا روائن خلافہ گئے آپ کے دو ادنا خادم ادنا شامل گئے ہیں اور مصب بن عمیر اور عبداللہ ابن عمیر مکتون جو ناگینہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں انخلاب آ گیا دونوں قبیل ایمان نے آئے ساری ان کی جو ٹوپ کی وہ جو لیدہ شدی ایمان نے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی منگ گیا مدارل ہی لگت گیا تو کوئی عجب نہیں ہے تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جوہت میں جاری لکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیل کی بات کی مدعبت دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ ہے بس کس کو ڈرا رہے ہو تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو عذاب کہہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکے گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے رہے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہتریم صلاحیت میں اور قوت میں اور اپنی طوانائیاں ساتھ کی اے اللہ اس کام کے لیے اور یقین کا لازل میں میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو مرتبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں اِنَّا هَذَذَهُوَا الْحَقُ الْيَقِينِ اِنَّهُ الْحَقُ الْيَقِينِ یہ حق الْيَقِين یقین کا حق دارت جو ہے وہ قرآن تو کیا پتا یہ جو یقین ہے اللہ کی کتاب کے شقیم اس سے کسی اور جو میں اپنے کلاب آجائے کوئی بعید نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ بِالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ